وہ ایک مشہور مبلغ اور ریڈیو مقرر تھا اگر اسے براڈکاسٹنگ کے بانیوں میں کہا جائے تو زیادہ موضوع ہوگا اگر آپ خود کو بہت مصروف انسان سمجھتے ہیں تو ذرا غور سے سنیں کہ ڈاکٹر کارڈمن ایک دن میں کیا کچھ کرتا تھا وہ صبح ساتھ وجہ اٹھتا اپنے سٹینوں کو بیس تیس خط لکھواتا پھر پندرہ ہزار الفاظ پر مشتمل اخبار کیلئے ایک مضمون لکھتا کوئی تقریر تیار کرتا یا زیر تحریر کسی کتاب کا کوئی مضمون لکھتا چھ سات گرجہ گھروں میں جاتا دو تین اجلاس میں شرکت کرتا ایک یا دو تقریر کرتا گھر واپس آنے پر کوئی نئی کتاب لے کر ایک ہی نشست میں اسے پڑھ ڈالتا اور پھر رات کے دو بجے سونے کی تیاری میں لگ جاتا اس قسم کے پروگرام سے کسی بھی انسان کا سر چکرا جائے لیکن وہ برسوں اس پروگرام پر قائم رہا جب ان سے پوچھا گیا کوئی اتنے مصروف پروگرام پر کس طرح کاربان رہتے ہیں تو انہوں نے جواب دیئے کہ یہ بلکل آسان ہے میں پہلے سے منصوبہ بندی کر لیتا ہوں کام کرنے کے سلسلے میں اس نے گلٹ سٹون سے ایک بہت قیمتی سبق سیکھ رکھا تھا گلٹ سٹون برطانیہ کا جب وزیر آزم تھا تو اس نے اپنے دفتر میں چار میزیں رکھی ہوئی تھی ایک میز پر وہ عدوی کام کرتا دوسرے پر سیاسی تیسرے پر خطو کتابت اور چوتھے پر مطالعے کی کتابیں رکھی ہوئی تھی اس کا یہ تجربہ تھا کہ مختلف قسم کے کام کرنے سے انسان بیزار نہیں ہوتا اور کام بھی زیادہ کر سکتا ہے لہٰذا وہ ایک میز پر کام کرنے کے بعد دوسری میز پر منتقل ہو جاتا ڈاکٹر کارڈ مین بھی یہی نسخ استعمال کرتا اور اس طرح کام سے بیزار ہونے کی بجائے ہر وقت تازہ دم رہتا جب وہ یارہ برس کا تھا تو کوئلے کی کانوں میں کام کیا کرتا تھا دس سال تک وہ روزانہ آٹھ گھنٹے کوئلے کی کان میں کام کرتا رہا تاکہ وہ اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کے خراجات پورے کر سکے جب وہ کوئلے کی کانوں میں کام کرتا تھا تو کوئلہ گاڑیوں میں لادنے کے وجہ سے اسے دو تین منٹ فراہت کے مل جاتے تھے تو وہ ان دو تین منٹ میں کوئی نہ کوئی کتاب نکال کر پڑھنے لگ جاتا اور بعض اوقات کھانے کا وقفہ بھی کتاب کے مطالعے میں گزار دیتا وہ جانتا تھا کہ کوئلے کی کان سے نجات حاصل کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ یہ تھا کہ جہاں تک ممکن ہو سکے وہ کتابیں پڑھے لہٰذا ان دس سالوں میں جو کتاب اس کے ہاتھ لگی اس نے پڑھ ڈالی ان دس سالوں میں ہزار سے زیادہ کتابیں اس نے پڑھی دس سال بعد اس کے علم اتنا اضافہ ہو چکا تھا کہ اس نے آنرز کا امتحان پاس کیا اور ریکمنڈ کالج کی طرف سے اسے وظیفہ مل گیا اس وقت کسی کو خیال نہ تھا کہ وہ تعلیم حاصل کر سکے گا پھر وہ دن بھی آیا کہ اس کا شمار امریکہ کے چاند آلہ پڑھے لکھے لوگوں میں ہونے لگا ہر اتوار تقریباً پچاس لاکھ لوگ ریڈیو پر ڈاکٹر کارڈ مین کا واس سنتے جب پہلے پہل وہ امریکہ کے چھوٹے سے گاؤں میں تبلیغ کے لیے آیا تھا تو اسے ایک گرجہ گھر میں سو پونٹ سالانہ تنخواہ پر رکھا گیا گاؤں کے لوگ اتنے غریب تھے کہ وہ یہ تنخواہ بھی دینے کی سکت نہیں رکھتے تھے اور وہ اکثر اسے روپے کے بدلے سبزیاں اور پھل وغیرہ دے جاتے تھے ایک دوہ تو ایک کسان نے اسے پیسوں کے بدلے گھاس کا گٹھا دے دیا پھر اس کے باوجود وہ اس چھوٹے سے گاؤں سے ریڈیو تک جا پہنچا اور یوں اس کو پوری دنیا میں سونا جانے لگا ڈاکٹر کارڈمین ایک چھوٹے سے قصبے میں پیدا ہوا تھا جسے اس وقت اولڈ پارک کہا جاتا تھا پیدائش کے وقت اس کے ایک ہمسائی نے پیشنگوئی کی تھی کہ یہ بڑا ہو کر ڈاکو بنے گا اور اس بات پر ہمسائیوں کو بھی اتفاق تھا کیونکہ ڈاکٹر کارڈمین جو جو بڑا ہو رہا تھا وہ ہر وقت صرف جاسوسی ناول پڑا کرتا تھا جس شخص کی زندگی سے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوا تھا وہ ابراہم لنکن تھا